شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ ایشین ہاکی چیمپین ٹرافی میں بارتیا ٹیم نے چین کوسی کے گھر میں ایک شنے سے کاری شکر دیئے ایشین چیمپین ٹرافی تھی بھائی بجا دیا پکڑ گئے انڈیا نے چائنہ کو اور اس چائنہ کو بجایا جو چائنہ ابھی پاکستان کو بجا گیا آ رہا ہے بٹ سب سے پہلے جو حرکت کی ہے پاکستانیوں کے پلیئرز نے ہاکی کا جو فائنل تھا اس میں پاکستان کے ہاکی کے پلیئروں نے چائنہ کے جھنڈے لے راتے ہوئے نظر آئے فائنل میں اور مو کی کھائی زلو تو رسوائی کھائی انڈیا فائنل جیت گیا انڈیا نے آج جو ہے وہ جیت کر نہ چائنہ کو خوش ہونے دیا نہ وہ کھراری جو فلیگ اللہ رہے تھے ان کو خوش ہونے دیا تو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں یہ کیوں چائنہ کے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر خود تو ہار گئے اور اسی چائنہ سے بھی آ رہے ہیں اور انڈیا سے بھی آ رہے ہیں دونوں جو فائنل کھیل نہیں ہے دونوں سے یہ مائچ ہارے وہ جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھ جاتے اچھی feeling نہیں آئی نا اب جس ٹیم نے آپ کو سمی فائنل بھا رہا ہے آپ اسی ٹیم کا فلیگ لے کے بیٹھے ہو یہ کیا تک ہے یار چائنہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ایسا سپورٹ کیا کہ چائنہ بھی ہار گیا اور انڈیا جیت گیا آپ کو پتا ہے آپ کی ہارکی فیڈریشن چار بندے آپ کے بھاگ چکے ہیں آپ کو ہارکی کی ٹیم کی ضرورت ہے چائنہ بھیجنے کے لیے آپ گروپ آف بینڈنس آپ ڈیکوٹس لوٹرز اور تعلیم آپ کے پاس سیولیزیشن گوزری ٹرکٹ بھی جس طرح نوز ڈائف کر رہی ہے اسی طرح پاکستان ہارکی نے نوز ڈائف کیا ساتھ والے بلک پہ دیکھیں ہم کے کھلاڑی جو ہے ہم نے تو ہاکی اچھی نہیں کھیلی یہ اچھا کھیل رہے ہیں خلو دوستو صبح تھا آپ سبی کا ایپی گین چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو پاکستانی میڈیا کے اندر اس میں ایک بڑی انٹریسٹنگ نیوز پر ڈسکسن ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ ابھی جو ہوا ایسین ہاکی چیمپینس ٹروفی جس کو ہشٹ کر رہا تھا چائنہ جس میں بھارت نے چینل کو ہرا کر کے ایسین ہاکی چیمپین بنا لیکن اسے کے بیچ پھر پاکستانی کھلاڑیوں نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کے بعد اب خود پاکستان اور پاکستانی میڈیا ہی پاکستانی ہاکی کھلاڑیوں کی ایسی تیسی فیر رہا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی نارمل پاکستانی ہاکی فین انڈیا اور پاکستان کے ریلیسنسپ کو دیکھتے ہوئے چینل کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا چینل کے میچ میں تو وہ سمجھ میں آتی ہے لیکن جس طرح سے پاکستانی کھلاڑیوں نے انڈیا چینل کے میچ کے اندر نہ صرف چینل کے جھنڈے لہر آ رہے تھے بلکہ اپنے گالوں پہ وہ چینل کے اشٹیکر بھی چیپ کھا رکھے تھے جو کی دیکھنے میں ہی کافی ہیلیریس لگ رہا تھا اسے مانو چینل جب بڑستی ان سے چینل کے جھنڈے لہر آ رہا ہو اور اشٹیکر لگوائے ہو لیکن ایک اور نیچ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جب پاکستانی ہاکی کھلاڑی اس ٹونمنٹ کھلنے کے لیے پاکستان سے چینل آ رہے تھے تو ان کے پاس ٹکٹ کے پیشے نہیں تھے پتائے یہ جا رہا ہے پاکستانی ہاکی فیٹریشن نے پھر لون لیا اور اس لون کے پیشے سے پاکستانی کھلاڑیوں کو چینل بھیجا انڈین ہاکی ورسس چائنہ ہاکی کا جو فائنل تھا اس میں پاکستان کے ہاکی کے پلیئروں نے چائنہ کو سپورٹ کیا اور وہ چائنہ کے جنڈے لے راتے ہوئے نظر آئے فائنل میں اور موکی کھائی زلوت اور سوائی کھائی انڈیا فائنل جیت گیا بٹ سب سے پہلے جو حرکت کی ہے پاکستانیوں کے پلیئرز نے یہ کیا حرکت ہے آپ مطلب چائنہ میں ہو رہے یہ ٹورنمنٹ فائنل ہے آپ اسی چائنہ سے ہارے ہو اور آپ مطلب چائنہ کے کھلے ہاں مطلب آپ چائنہ کے جنڈے لے رہے ہو آپ چائنہ کے بندر ہو آپ مداری ہو آپ کیا ہو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا حرکت کی ہے پاکستان کے ہاکی کے پلیئرز نے یہ بے وکوفی ہے یہ بدنامی ہے یہ بیستی ہوئی ہے ہمارے ملک کی آپ جا کے وہاں بیٹھتے آپ اچھی ہاکی کو سپورٹ کرتے چاہے چائنہ کھیلتا چاہے انڈیا کھیلتا آپ تو سیدھا بھائس ہو گئے ہو کبھی آپ نے دیکھے اسٹریلیا نیو جیلینڈ کا فائنل ہو رہا ہو اور انڈیا کے پلیئرز نے اسٹریلیا کی جنی فارم پہنا ہو چھوڑو انڈیا کو پاکستان اور کسی اور ٹیم کا فائنل ہو رہا ہو اور انڈیا نے پلیئرز پاکستان کے بجائے دوسری ٹیم کا جنی فارم پہن کے وہاں بیٹھ ہیں یا دوسری ٹیم کا جنڈا لے رہا ہیں کہ ہم بھئی نہیں پاکستان ان کو سپورٹ کریں گے مجھے تو حیرت یہ ہوئی کہ اب جس ٹیم نے آپ کو سمی فائنل مہ رہا ہے آپ اسی ٹیم کا فلیگ لے گے ویٹھے وہ یہ کیا تک ہے یار اس لیے کہ کوئی انڈیا سے وہ فائنل کھیل رہے ہیں مطلب کیا مل رہا ہے مطلب بات یہ کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کا ہمیشہ سٹانس کی رہا ہے کہ سپورٹس اور پولٹکس کو الگ رہو وینڈ کمس تو انڈیا تو یہ کیا ہے بھائی یہ پھر آپ پولٹکس نہیں کر رہے کہ آپ مطلب بات یہ کہ آپ کو سمید رہا ہے فائنل میں تو آپ بیٹھ کے چینہ کا فلیگ لے گے بھائی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بھی سمجھ ستا ہوں کہ وہ لڑکے گیا ہوں گے مجھ دیکھنے کے لیے اپنا برانز میڈل جیتنے کے بعد وہ بیٹھے ہوں گے دیکھنے کے لیے کیونکہ چینہ میں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے فینز نے جو اسپیکٹیٹر سے انہوں نے لکے ہاتھ میں پکڑا دی ہوں کہ بھائی فلیگ لے لو یا کسی نے سٹکر مجھے سٹکر لگا نا ایڈوڈوڈو یار مجھے آپ منا کر سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ سب نا کرو ہم نہیں کرتے تھے فلیگ بھی اور کسی نے آپ کو بھی آپ لے کے اپنا جیب میں دال دیں خطا ہوں گی بہت لیکن اتنا آرڈ لگ رہا تھا کہ آپ جس ٹیم کو ہرا چکے جس ٹیم سے آپ ہارے ہو جس نے آپ کو ٹورنمنٹ سے بھار کر دیا آپ اسی کے فلیگ دے گے بیٹھے ہو آپ کیا ہو رہے ہیں مدھا کوڑا مدھا کچھ جو مدھا کچھ پوئیٹ ویو بلکل اپنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہو سپورٹ سے پولٹس کو الگ رکھو اور خود پھر آپ وہی چیز مدھا what you preach you should practice that پھر یہ کوئی اچھا تو نہیں لگتا ہے کہ آپ بیٹھ کے مدھا بیک حکی کا فائنل ہو رہا ہے اس میں آپ اپنی مدھا پرائیٹیز دکھا رہا ہو ٹھیک ہے پاکستان چینہ کی اپنی جگہ دوستی ہیں بہت سب کچھ ہے لیکن وہ سب اپنی جگہ سپورٹ سے کلک چیز مدھا چینہ نے کیا آپ اسین چیمپنز مدھا چینہ نے کوئی آپ کا لحاظ کیا اور انڈیا کا match تھا جس میں پاکستان کے سپورٹرز جو پہلے پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے یعنی فانس اس کے بعد انہوں نے چینہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ایسا سپورٹ کیا کہ چینہ انہی کے طرز پر چلنے لگی ہار گئے اور بہر چلے گئے تو انڈیا فائنلی ون دا ایشن چیمپنز ٹروفی پاکستان تیسرے نمبر پہ لیکن اصوص ہے کہ یہ صرف ایشیا کے اندر تھا اور ایشیا کے اندر match جیتنا آپ کے لئے بہت آسان ہونا چاہے تھا تو اگر بات کریں کہ پاکستان کے سپورٹرز جو فانس پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے انہی نے چینہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد فائنلی چینہ بھی ہار گیا اور انڈیا جیت گیا پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت بائسٹ ہو جاتے ہیں چوائسز کے معاملے میں لیکن یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم بائسٹ کیوں ہو جاتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیم جیتی ہے وہ اچھا کھیل کر جیتی ہے تو یار آپ اس کو سپورٹ کرو تو آپ دیکھو کہ پھر انڈیا اچھا کھیل رہا تھا تو وہ جیت گیا تو بھائی کھیل سے پیار کرو سپورٹ کرو ان کو دل بڑا کرو تھوڑا سا تھوڑا سا بڑا دل کر کے سوچو مطلب مطلب پاہ رہا ہو چیز سے کہ آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کا ملک جس تیم سے ہارا ہے اس تیم کو سپورٹ نہیں کرنا بھائی اپنے جس جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ٹیم آ رہی ہے ان کو بولو کہ ہم نے تمہیں سپورٹ نہیں کرنا بھائی آپ ایسا پلیئر آپ ہیں ٹیم ایسا کھیل رہے تو بہتر ہوتا کہ آپ نیوٹرل ہی بیٹھ جاتے چلو آپ سپورٹ نہ کرتے تو کیس بھی نہ کرتے تو یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتی جیسے آج آپ کو اچھے نہیں لگا جیسے آج آپ کو اچھے نہیں لگا جیسے چل رہا چائنا کا اور انڈیا کا تو پاکستان کے جو پلیئر ہیں یہ کیوں چائنا کے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر خود تو ہار کے اور اسی چائنا سے بھی آ رہے اور انڈیا سے بھی آ رہے دونوں جو فائنل کھیل نہیں ہیں دونوں سے یہ میچ آ رہے وہ جھنڈے لے کے بیٹھے ہو ویسے بیٹھ جاتے اچھی فیلنگ نہیں آئی نا it's unfortunate پلیئرز کو ٹیم کو جو افیشلز ہیں ان کو اس سے دور رہنا چاہیے ہاں جو باقی جو فینس بیٹھے ہوئے ہیں کومن فینس وہ جائے جس کا مرضی جھنڈے پکڑ کے بیٹھیں لیکن اچھا نہیں لگتا کہ پلیئرز اگر اس طرح لے کے بیٹھیں کوئی بھی کھیل ہو رہا ہے کرکٹ ہو رہا ہے ہاکی ہو رہا ہے کبڑی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا آن ٹاپ کیوں ٹاپ پہ ہوتا ہے انڈیا کیونکہ ان کے جو پلیئر ہیں وہ محنت کرتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لو کہ انڈیا نے ہاکی کا فائنل کھیل جیت لیا ہے مطلب جس طرح ایک گول انہوں نے کیا اور وہ بھی انہوں نے کیا مطلب انہوں نے گول بھی نہیں کرنے دیا چائنہ کو انہوں نے چائنہ کو گول بھی نہیں کرنے دیا اور ہاکی پاکستان کا اور انڈیا دونوں کا کومی کھیل ہے ان کا کومی کھیل دیکھو کدھو کدھر ہے اور ہمارا کومی کھیل کی نظر ہی نہیں آرہا ہم کدھر ہیں ہاکی میں ہم نے پچھلے کئی سالوں سے کون سے حاکی میں کوئی کپ شپ جیتے ہیں جیتے ہیں ہم نے اور گھنٹا جیتا ہے اوورال کسی بھی لحاظ سے ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے انڈیا اسی سائیڈ ہے جو اسٹیلیا کو ہراتی ہے جو انگلینڈ کو ہراتی ہے اور ہم تو اسی سائیڈ ہیں ہم تو بھائی زمباوے سے ہار جاتے ہیں ہم یو ایسے سے ہار جاتے ہیں ہمیں گھر میں بنگلہ دیش پیل دیتی ہے ہمیں اس طرح کی سائیڈ ہے ہمارا دیکھ لو انڈیا ہمیں رہا دیتا ہے فاکی دیکھ لو انڈیا ہمیں رہا دیتا ہے فٹوال میں انڈیا ہمیں پیل دیتا ہے آپ ان کی لڑکیاں نکال لو ان کی لڑکیاں ہمیں پیل دیتی ہیں ان کے لائچنڈ کرکٹر ہمارے لائچنڈ کرکٹر کو پیل دیتے ہیں تو بھائی اس کے بعد مقابلے والی چیز کہاں رہ جاتی ہے